دروازے بند کر دیئے ہیں یہ الیکشن نہیں سیلیکشن ہے اس کے بعد شیخ رشید صاحب کا سنواتی ہوں کسی جگہ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ان کے تائید کرنے دے تجویز کرنے دے گئے ہیں لیکن جدون صاحب دونٹ شکلیں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے اور سارے ہی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں میرے سکروٹنی پر جو الزامات لگائے گئے ہیں کہ میں مری کے رسٹ ہاؤس میں ٹھیرا اور میں نے وہاں پر کوئی پیمنٹ نہیں کی جبکہ میں کبھی زندگی میں مری کے رسٹ ہاؤس میں نہیں ٹھیرا اور علاوہ ایک زمین کا کوئی مچل کا پتہ نہیں کس کی زمین ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ڈیکلیر نہیں کیا میری کوئی زمین نہیں میری اپنی زمین ہے وہ میرے اپنے نام ہے کہ دیکھیں قوم جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے ووٹ جو ہے وہ ایک طرف کھڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین الیکشن کمیشن نے جس بھونڈے طریقے سے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کے اوپر بھونڈے اترازات لگا کے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو الیکشن کے میدان سے باہر کرنے کی کوشش کی اس پر آج پی ٹی آئی کے سینئر قانوندان نئیم حیدر پنچوتا نے لائی شو میں الیکشن کمیشن کو ایسی کھری کھری سنائی اور الیکشن کمیشن کو ایسا پوری قوم کے سامنے بینکاب کیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں چل رہی ہے آپ کتنے پر امید ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا یہ اوورٹرن ہو جائے گا فیصلہ بہت شکریہ جی بڑی مربانی بڑی نوازش جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ آیا کیوں ہے میں حیران ہوں مجھے میں ستائیس تاریخ ہو گیا ہوں اور اٹھائیس تاریخ ہو گیا ہوں اور مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کی کوئی چیز مس ہے جو مجھے ڈاکومنٹس کہے کہ ساتھ کھانے والے ہیں میں نے لگا دی یہ اور میں ہوں نے یہی کہہ رہا تھا کہ کم سے کم جو ہے رسیمنگ وہ دے دی جائے کہ میرے ڈاکومنٹس سارے ٹھیک ہیں اور میرے کاغذات نامزد کی جو ہے وہ منظور ہو گئے ہیں لیکن وہاں پر یہی کہا گیا کہ تیس تاریخ ہو لس لگے گی تو آپ دیکھ لیجئے گا اسی طرح اٹھائیس کو جب پی پی کے لیے گیا تو وہاں پر بھی یہی کہا گیا اور آج جب لس لگائے گی تو بغیر کسی نوٹس کے اب اس آرڈر کے اندر لکھ رہے ہیں کہ ہم نے نوٹس بھیجا ہے کہ کوئی گاڑیاں ہیں ان کی دو وہ انہوں نے تفصیل جو ہے اس کی منشن نہیں کی ان گاڑیوں کا وہ کہہ رہے ہیں جو گاڑیاں میں آج سے سال لیٹ سال پہلے بیج چکا ہوں ٹھیک ہے جی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس کرنٹ کوئی بھی پروپٹی ہوتی ہے کوئی گھر ہے کوئی چیز ہے گاڑی ہے اس کی لکھ نہیں ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ چالی سال پہلے اگر آپ کا سونا تھا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی پی ایم ایل این کے رہنما کے کسی جگہ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ان کے تائیت کرندے تجویز کرندے آئے گئے ہوں ان کے پیپر چینے گئے ہوں یا ان کے پیپر ریجیکٹ کیے گئے ہوں وہاں پر تو ہر جیسے نیب وہ کہتا تھا کہ بادشاہ سلامت آ گیا تو کوئی کرداری نہیں ہے اسی طرح سے یہ آر اوز ڈی آر اوز نے جو کہ انتظامیت سے لیے گئے تھے اس میں جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ وہی آر اوز ہیں جو کبھی انصاف نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے جلسوں میں پانی چھوڑتے ہیں ایم پیو کے بعد ہمارے لوگوں کو اٹھا تھا بلکل میں جدون صاحب سے بھی وہ بھی لائر ہے ان سے بھی پوائنٹ او ڈیو لے لوں جانگی جدون صاحب کیا سمجھتے ہیں نائنٹی پرسنٹ یہاں پہ جو ہیں لوگوں کے پیٹی آئے کے جو جو لوگ ہیں ان کے ریجیکٹ ہوئے ہیں پیپرز تو آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ کیا یہ اوورٹرن فیصلہ ہو سکتا ہے یا ان کو ریلیف مل سکتی ہے ٹریبیونل سے اگر کسی آر او نے پیپر غلط ریجیکٹ کی ہیں انہوں نے ساتھ ریزن دی ہوگی تو اگر ان کی ریزن جو ہے وہ سسٹین نہیں کر پائیں گی تو پیپر آٹومیٹکلی ٹریبیونل اس کا جو آڈر ہے وہ ٹرن کر دے گا اور پیپر ایکسپٹ کر لیں گے یہ تو ان کے پاس فورم مجود ہے نا اگر کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے تو وہ کہہ سکتا ہے آج جنہوں نے میرا حیل میں الیکشن کمیشن میں ایک اپلیکشن بھی دی ہے تو زیادتی تو کسی فیڈیمنٹر رائٹ جو بھی سائز کر رہا ہے اس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے اس میں میرا حیل پارٹی بھی یہ نہیں کہتی کہ کسی کے ساتھ جاتی ہونی چاہیے تو جو لوگ کر رہے ہیں میرا حیل میں وہ ان کو زیادہ اب جس طرح انہوں ٹی وی پہ بھی کہا ہے یہ ہماری کمپین کر رہے ہیں تو یہ تو جو ان کے ساتھ زیادتی اگر اس طرح ہی کرتے ہیں دیکھنا اب ایک بندہ کو آپ ایک وکیل ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں بھائی اگر کوئی جنین ریزن اب ہمارے پاس پہ ہم نے بھی ایک پیپروں پہ اعتراض کیا تھا اور وہ بڑا جنین اعتراض تھا ہم نے کہا جی اگر وہ جی کینڈیٹ ہیں وہ پیٹی آئی کے کینڈیٹ تھے ہم نے کہا جی وہ سامنے آ جائیں اپنے یہ جو نوٹری پبلک ہے یا جتنے بھی اوت کے مشہر ہے ان کے سامنے جو انہوں نے انفرمیشن یا اوت دی ہے تو وہ اگر کنفرم کر دیں تو وہ ہم اتراض ہی واپس دے لیتے ہیں اس میں کیا ہے تو ہمارے دولہ ازار اٹھویے میں تو سارے لوگوں کے کاغذ جو ہے پیٹی آئی کے ایکسیپٹ میں کسی کو نہ کوئی اٹھایا گیا ہے نہ کوئی ایپسلوٹلی کوئی عمر ایوب کا ایکسیپٹ ہو گئے ہیں انہوں کے پوری فیملی کے جتنے ان کے قزن سے سب کے ایکسیپٹ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ایپٹی بات میں نہ اریپور میں نہ مانسیرہ میں نہ کسی جگہ آگئی تو ایک کا دکہ اگر کوئی چیزیں ہو گئی ہیں تو اگر وہ ٹرن ڈاؤن کر دیں گے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آرو کا جو ڈسیجن ہے وہ لاغ کے مطابق نہیں ہے تو اس میں تو لیگل فورم موجود ہے ان کو اتنا زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے حال میں نہیں لیکن جدون صاحب دونٹ چیو تھیں کہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے اور سارے ہی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں مطلب پی ایم ایل ایم سے کوئی نہیں ہے اس طرح جس کا کوئی مسترد جو ہے وہ ہو رہے ہوں پیپرز نائنٹی پیسنٹ لوگوں کے ان کے جو ہیں وہ مسترد ہو رہے ہیں اور کئی جگہ تو عجیب جیب قسم کے جو ہیں وہ اترازات جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگ رہا ہے یہ یہ دیکھیں میں دیکھیں نا میں اپنے کیس کا بتا سکتا ہوں جس میں میں وکیل تھا یا میرے پیپر اس میں آپ میرے ساتھ میں بتا دوں کوئی انپریسیڈنٹی نہیں تھا وہ بلکل فیکٹ تھا لیکن جس طرح اب یہ نائم پہ جوتا ہے وکیل ہے مجھے نہیں لگتا ہے کوئی ڈیفالٹر ہو یہ اس کی پیپر اجیکٹ ہو گئے ہیں آپ مجھے نہیں پتا لیکن اگر ریزن نہیں ہے تو دیفنیٹی ٹریبیونل ان کو ریلیف دے گا ایک جگہ نہیں ہے پھر اگر دیکھیں ٹریبیونل کے بعد آئی کوٹ ہے آئی کوٹ کے بعد سپریم کوٹ ہے یہ تو الیکشن ہونے کے تین دن تک پہلے تک لوگوں کے کیس چلتے رہتے ہیں جی میں کوالیفائی ہوں نے مجھے غلط ڈس کوالیفائی کیا ہے تو یہ کوئی ایسا کوئی اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے جس کے ریجیکٹ ہو گئے ہیں تو یہ آخر تک ریجیکٹ ہوں گے جو بھی آ رہو ہے اگر اس نے غلط ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس سین تو وہ ریورس ہو جائے ان کو ریلیف کوٹیں دے رہی ہیں اور جو دوزاں والی عدالت تھی اور اسٹیوریشمنٹ ایک پیج پہ تھی آج وہ الات نہیں ہے ان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہے ہیں اگر میرٹ پہ کیس بنت ہے تو ریلیف ملن چاہیے اس میں کوئی وکیل تو میرے حل میں اس سے کوئی دور آئی نہیں دیا سکتا سارا دن جو ہے یہی خبریں چلتی رہیں اس کے بعد جو ہے وہ مصطفیٰ نواز کوکر صاحب کی ایک ٹویٹ آئی انہوں نے کہا جی حیران کن طور پر ابھی تک اسلامباد کے حتمی امیدواروں کی لس جاری نہیں کی گئی ہے شام کے چھے بچ چکے ہیں ریٹرنگ افسروں نے دفتروں کی ملیٹ سکروٹنی پہ جو الزامات لگائے گئے کہ میں مری کے رسٹ ہاؤس میں ٹھہرا اور میں نے وہاں پر کوئی پیمنٹ نہیں کی جبکہ میں کبھی زندگی میں مری کے رسٹ ہاؤس میں نہیں ٹھہرا اور میں نے یہ بھی انہیں کہا کہ میں پانچ چھے سو یا سات سو روپے بنتا ہے اس کی پیمنٹ کے لیے بھی تیار ہوں اس کے علاوہ ایک زمین کا کوئی مچلکہ پتہ نہیں کس کی زمین ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ٹیکلیر نکھیا میری کوئی زمین نہیں میری اپنی زمین ہے وہ میرے اپنے نام ہے اور نمبر تین جو انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں ٹیکس کے مسئلے میں میں نے کوئی چیز چھوائی ہے پی ٹی آئی کے اعتراضات ادھر جو ہے وہ شیخ رشید صاحب اعتراض کر رہے ہیں مصطفیٰ نواز کوکر صاحب اعتراض کر رہے ہیں مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ سوال یہ نشان دھگ رہے ہیں کنڈی صاحب اس پورے پروسس کے بعد اس الیکشن کی لجٹمیسی کیا رہ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ نے بھی شیخ رشید صاحب کو بھی سنائے اور میں نے باقی دوستوں کو بھی سنو اور آپ نے باتیں بتائیں اور مصطفیٰ صاحب کی ٹویٹر بھی آپ نے ذکر کیا دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک پروسس سے گزرتے ہیں میں نے بھی نومنشوی ور جمع کر آئے ہمیں بھی ایک آگر تیس تاریخ بتائی جائے گا ہمیں بھی آج بتائی جائے گا کہ آپ کے کاؤزات جائے ہوئے ایکسپٹ ہو چکے ہیں کسی کے ریجیکٹ ہو چکے ہیں یہاں پر ایک اور فورم بھی ہے دیکھیں ایک چیز ہے اگر مجھے اتراز ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ایک اپلیٹ فورم ہے جس پہ ہم سب کو جانا پڑ دیں اب اترازات یا کاؤزات ناظرگی کا ایکسپٹ نہ ہونا وہ تو ایک فورم ہے اب کس وجہ سے مختلف اس میں مختلف نویت کی چیزیں ہوں گی جس کو کسی ایک کو تو یہ نہیں کہو گا کہ آپ کا اس پارٹی سے شاید تعلق ہے اس کے ساتھ تعلق رہا ہے تو آپ کے کاؤزات بھی جائکٹ ہوگئے ہیں ایکسپٹ ہوتے یہ سچ نہیں ہے کوئی اترازات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اترازات ہیں اگر کینڈیٹس ان کو دور کر لیتے ہیں پرپوزر سیکنڈر کا اٹھایا جانا غائب کر دینا ان کو دیکھیں غلط بات ہے اور یہ ریٹرننگ آفیسرز کو پوچھنا چاہیے اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے اگر پرپوزر سیکنڈر اٹھا لیے گئے ہوں تو جو وہاں پر موجود ہیں ریٹرننگ آفیسرز ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لیں یا نگران حکومت جو اس وقت فری اینڈ فیر کے لیے بیٹھی ہوئی ہے ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایکشن لیں نگران حکومت کے حوالے سے وہ آپ نے سنی لیا ہوں گے کورٹ نے کیا ریمارکس دی نگران حکومت کے حوالے سے کتنی ان کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو تو میرا خیال ہے اسی تو کلی کھل گی جس طرح جو کورٹ سے رمارکس آ رہے تھے نگران حکومت سے کیا دیکھیں اب پرابلم یہ دیکھیں نگران حکومت ہو یا سیاسی حکومت ہو اس کے اوپر کمنٹس تو بہت اچھی طریقے سے آ سکتے ہیں لیکن اگر ریٹرن میں کمنٹس جائیں تو کنٹیمٹ آف کورٹ میں آپ اور میکڑ ہو جائیں گے ہر پانچ چنگلے برابر نہیں ہوتی ہر چیز ایسے نہیں ہوتی ہمارے بھی شاید ریزرویشن ہو چیزیں ہوں عدالتوں سے بھی ہوں باقی چیزوں سے بھی ہوں لیکن ہم کیونکہ ازار نہیں کر سکتے ہم کنٹیمٹ آف کورٹ میں چلے جائیں گے ہمیں جورت نہیں کر سکتے اور سیاستدان ہو چاہے وہ الیکٹرڈ حکومت ہو یا کیٹیکر ہو اس پر تفسرہ کرنے تو بہت اچھی بات ہے کیا عدالتوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں پر نگران حکومتیں اور کیا کام کر رہی ہیں الیکٹرڈ حکومت کام کر رہی ہیں ٹرانسفر پوستکس کر رہی اور انہیں بار بار یہ بات کی ہے کیا وہ نئی برتی نہیں کی کیا وہ نئے فنڈز نہیں دیئے کیا وہ نشکاری نہیں کر رہی جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نگران حکومت کے نیچے ایک خوفناک نظام جو ہے وہ چل رہا ہے جتنے اترازات آ رہے ہیں جتنے اس پر سوال ہو رہے ہیں جتنے لوگ جو ہیں وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں پروسس پر کیا لجٹیمیسی رہ جائے گی سیلیکشن کی دیکھیں لجٹیمیسی کی بات بلکل آپ نے ٹھیک کیا ہے اس بات کی اوپر پی ایم ایلین کو سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ یہ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہم نیوز میرے ساتھ ہے میرے ایک ہی سلکے میں آجا جس میں میں نے نومینیشن پیپر جمع کی اور ان کے پیپر چیک کی جائیں ان کے بھی کیے جائیں اور میرے بھی کیے جائیں کوئی ایک ڈاکومنٹ جو مجھ سے انہوں نے ریکوائر کیا جو میں نے پورا کر کے دیا کوئی ان کے اندر کیا وہ ایسا کوئی نو سی کوئی ایسا ڈاکومنٹ لگا ہویا بیس بیس انہوں نے پیپرز ہم سے مانگے ہیں اور یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے ایک دن پہلے انہیں نوٹس بجوایا تھا لہٰذا یہ اس نوٹس کے بدلے میں آئے نہیں اور انہوں نے سیٹسفائی نہیں کیا لہٰذا ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے پیپر جو ہے وہ ابلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ کی جاتی ہے حالانکہ سارے پیپرز ہم نے جمع کروا دیا اور کوئی نوٹس نہیں ملا اسی طرح سے دیکھ لیں کہ یہ جو آج کا دن ہوا ہے جس میں ہمارے پیپرز 90% ریجیکٹ ہوئے ہیں ان کے سارے ایک سیپٹ ہوئے ہیں تو اس سے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج انہیں ہار مان لینی چاہیے کہ دیکھیں قوم جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے ووٹ جو ہے وہ ایک طرف کھڑا ہے آپ دیکھیں الیکشن کس لیے ہوتے ہیں آپ کس لیے کہتے ہیں کہ ہم عوام کے منتخب نمہند ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے ووٹ لے کر آئے ہیں تو کیا یہ جو پروسس کیا جا رہا ہے یہ وہ جمہوریت والا اور ووٹ لینے والا کیا جا رہا ہے کہ پہلے لوگوں کو اٹھایا جائے گروہ میں چھاپے مروائے جائیں اگواہ کیا جائے امیدواروں کو نعیم حیدر پنچوتا نے کہا کہ جب میں کاغذات جمع کروانے کے لیے گیا اور ان سے ریسیونگ لینے کی کوشش کی تو آگے سے کہا گیا کہ تیس طریق کو لسٹ لگے گی اس میں آپ اپنے معلومات لے لیں نعیم حیدر پنچوتا نے کہا کہ میرے اوپر انہوں نے یہ اترازات لگائے ہیں آپ نے دو گاڑیاں رکھی ہیں جس کی تفصیل آپ نے ان کاغذات میں درد نہیں کی نعیم حیدر پنچوتا نے کہا کہ وہ گاڑیاں دو سال پہلے میں بیچ چکا ہوں نعیم حیدر پنچوتا نے بلکل ٹھیک کہا کہ صرف پی ٹی آئی کے امیدواروں کے کاغذات نمزدگی کیوں ریجیکٹ ہو رہے ہیں نون لیگ کے کسی بھی امیدوار کے کاغذات کیوں مسرد نہیں ہوئے الیکشن کمیشن صرف ہمیں الیکشن کے میدان سے آؤٹ کرنا چاہتا ہے اس ٹائم پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے جبکہ دوسری طرف نون لیگ اور ادارے کھڑے ہیں نون لیگ والے ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں غائب کرتے ہیں مگر اس کے باوجود عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور ہم ڈٹ کے ان تمام مشکلات کا مقابلہ کریں گے اور ان کو عبرتناک شکست بھی دیں گے کیونکہ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ عوام ہمارے ساتھ ہے اور عوام اس ٹائم عمران خان کو ہی نیکس وزیراعظم دیکھنا چاہتی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ